ایمپی لیڈ پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے جگل کشور نے بھارت انتہ پارٹی کے میمبر پارلیمٹ جمہ پنچ لوگ سبا شیطر سے جگل کشور انہوں نے ایک کرو روپیہ اگر کوویڈ نائنٹین کے ریلیف کے لیے دیا ہے تو دیا کہاں سے انہوں نے تو ایک پترکار سے بات کرتے ہو یہ کہا کہ ان کے پاس پینسہ ہے ہی نہیں وہ سارا پینسہ انہوں نے خرچ کر دیا ہے جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی ایمپی لیڈ فنڈ کا جو بھی پینسہ ان کے پاس تھا وہ سارا انہوں نے خرچ کر دیا ہے یہ بات جگل کشور نے آن کیمرہ کہی ہے اور اس بات کو ایک نہیں کئی چینلز نے چلایا ہے کل بھی جیسے میں نے آپ کو ایمپی لیڈ فنڈ کی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کی آج مجھے لگا کہ چونکہ اس پر راجنیتی ہو رہی ہے اور راجنیتی ہونی بھی چاہیے اس راجنیتی کا ہو سکتا ہے جب مکشمیر کے عام لوگوں کو فائدہ ہو فائدہ کیا ہوگا کہ ایمپی لیڈ فنڈ میں جو بھی پینسہ اس سمیں میمبر پارلیمنٹوں کے پاس ہے جو تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ پینسہ ایمپی لیڈ فنڈ میں سے کووڈ ریلیف میجرز کے لیے دے دیا وہ تو دے دیا لیکن اگر بچا خوچہ کچھ اور بھی وہ دے سکتے ہوں اور اس سے وینٹلیٹر آ سکیں N95 ماسک آ سکیں یا پیشنٹوں کے لیے پیشنٹ کیر کے لیے کھانے کا پربند کیا جا سکے یا کچھ بھی ہو سکے تو اچھی بات ہے تو آئیے آپ کو آج تفصیلن یہ بتاتے ہیں کہ ستروی لوگ سبح میں جو جب مکشمیر سے چھے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے ایمپی لیڈ فنڈ کی استطیق کیا ہے حسنائر مسودی پانچ کروڑ روپیہ ان کو ایمپی لیڈ فنڈ میں میں ان کی انٹائٹلمنٹ ہے بھارت سرکار کے اس عادی کارک ڈاکومنٹ کے مطابق پانچ کروڑ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے انٹریسٹ کے ساتھ ان کے پاس پانچ کروڑ دوہزار روپے ہیں اور اس پانچ کروڑ دوہزار میں سے جس دن تک کا یہ ڈاٹا ہے ایک کروڑ اٹھاون لاکھ کے قریب قریب ون کروڑ ففٹی ایٹھ لاکھ ممبر پارلیمنٹ حسنائر مسودی نے ریکمینڈ کیے الگ الگ کاموں کے لیے اور ایک کروڑ اٹھاون لاکھ روپیہ سینکشن بھی ہو گیا اور اس ایک کروڑ اٹھاون لاکھ میں سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ خرچ بھی کر دیا گیا اور اس سمیں تین پوائنٹ باسٹھ کروڑ روپیہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے پاس نہیں بلکہ تین پوائنٹ باسٹھ کروڑ روپیہ جو ہے ایمپی لیڈ فنڈ کا انسپنٹ یعنی خرج نہیں ہوا ہے پڑا ہوا ہے اور اس پڑے ہوئے میں سے بھی اگر میں تھوڑی اور تفصیلات میں آگے جاؤں تین پوائنٹ باسٹھ کروڑ روپیہ جو ہے حسنین مسعودی ریکمنڈ کر سکتے ہیں یعنی تین پوائنٹ باسٹھ کروڑ کے کام حسنین مسعودی جسٹرک ایتھارٹی کو ریکمنڈ کر سکتے تھے اور اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تین کروڑ بیس لاکھ روپیہ ان کے مطابق انہوں نے کووڈ ریلیف میں دے دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دھائی کروڑ روپیہ جو ان کی سیکنڈ انسٹالمنٹ تھی وہ اپریل کے مہینے میں آئی جبکہ جب آپ ایمپی لیڈ فنڈ کے قوانین کو پڑھتے ہیں پانچ کروڑ روپیہ ایک میمبر پارلیمنٹ کی انٹائیٹلمنٹ ہوتی ہے اس پانچ کروڑ میں سے پیسہ آئے یا نہ آئے آپ کام ریکمنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایمپی لیڈ فنڈ کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کام ریکمنڈ کر کے ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیشنر کے پاس بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ریکمنڈیشن کے اوپر اس پینسے کو سینکشن کرنا اور سینکشن کروانے کے بعد وہ کام کا نیرکشن کرنا اور کام کو انشور کرنا کی پورا ہو جائے یہ سارا کام اس کے بعد آتا ہے الگ الگ ادھیکاریوں کا اس میں میمبر پارلیمنٹ کے پاس ہر وقت یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسٹرک ڈیولپنٹ کمیشنر سے پوچھے کہ جناب جو پیسہ میں نے آپ کو ریکمنڈ کیا تھا پھلا پھلا کاموں کے لیے آپ نے وہ پیسہ وہاں خرچا یا نہیں خرچا اور اگر خرچا تو کتنا خرچا اس کی تفصیلات آپ مجھے دے دیجئے اسی طریقے سے جگل کشور شرمہ نمبر دو پر ہیں جمہ پنچ لوگ سبا شیطر سے میمبر پارلیمنٹ ہے پانچ کروڑ ان کے پاس انہوں نے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ایمپی لائیڈ فنڈ دوہزار انیس بیس مارچ دوہزار انیس میں مارچ دوہزار بیس تک کے لیے یہ انٹائٹلمنٹ تھی میمبر پارلیمنٹوں کی مارچ دوہزار بیس اکیس مارچ اپریل دوہزار بیس اکیس اور اکیس بائیس یہ جو دو سال ہیں اس کے میں جو ایمپی لائیڈ فنڈ کا جتنا بھی پیسہ ہے اسے کے اندر سرکار نے کوویڈ کنٹینمنٹ کے لیے لڑنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اسے استعمال کیا جائے گا کوویڈ کی لڑائی کو لڑنے کے لیے جوگل کی شوہ نے پانچ کروڑ میں سے چار کروڑ اکتالیس لاکھ روپیہ ریکمنٹ کیا الگ الگ کاموں کے لیے چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ ریکمنٹ کرنے کے بعد اکیس لاکھ دھان سے سنیے گا چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ ریکمنٹ کرنے کے بعد یہ پینسہ چلا گیا ڈسٹک ڈیولیپنٹ کمیشنر کے پاس کیونکہ وہ نوڈل آفیسر ہیں انہوں نے چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ سینکشن کیا جب چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ سینکشن کیا اس کے بعد اس میں سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا ہے اور اس سمیں ڈسٹک ڈیولیپنٹ کمیشنر کے پاس جگل کی شور کے ایم پی لائیڈ فنڈ میں سے تین کروڑ چو سٹھ لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن اس تین کروڑ چو سٹھ لاکھ روپیہ کے جو کام انہوں نے آلڈری ریکمنٹ کر دیئے ہیں اپریل دوہزار بیس میں جو نوڈیفک سرکلر نکلا تھا اس کے مطابق وہ کسی بھی سمیں ڈسٹک ایتھارٹی کو ایک چٹھی لکھ سکتے ہیں جس میں وہ یہ ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو تین کروڑ چو سٹھ لاکھ روپیہ یا چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ میں نے آپ کو الگ الگ کاموں کے لئے ریکمنٹ کیا ہے اور اس میں سے آپ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ خرچ کر چکے ہیں جو میرا بچا ہوا پیسہ ہے جو میرا بچا ہوا پیسہ ہے اس پیسے کو بھی آپ کووڈ نائنٹین کی ریلیف میں لگا دیں جبکہ جیسا کہ میں پہلی کہہ چکا کہ چار کروڑ اکیس لاکھ روپیہ الگ الگ کاموں کے لئے جوگل کشور نے آلڈری ریکمنٹ کیا ہوا ہے اور ریکمنٹیشن کرنے کے بعد ایم پی لیڈ میں ایم پی کے پاس عدیکار بڑے سیمت رہ جاتے ہیں سارے عدیکار اس کے بعد دسٹک ایتھارٹی کے پاس آتے ہیں محمد اکبر لون کے پاس پانچ کروڑ تھا محمد اکبر لون نے چھے کروڑ نو لاکھ روپیہ کے کام ریکمنٹ کیے ہیں یہ چھے کروڑ نو لاکھ روپیہ کے کام ریکمنٹ کی اب یہ کیسے کیے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ایک میمبر پارلیمنٹ کو پتا ہے کہ اس کو پانچ سال میں پچیس کروڑ روپیہ ایم پی لیڈ کے تحت ملنا ہے اس بات کا سنگیان دسٹک ایتھارٹیز کو بھی ہوتا ہے اسی لیے جتنے بھی کام ایک میمبر پارلیمنٹ ریکمنٹ کرتا ہے ان تمام کاموں کی ریکمنٹیشن کو دسٹک ایتھارٹی ایکسپٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ پینسہ سینکشن بھی کرتی ہے اب آپ سوچیں گے پینسہ کہاں سے آتا ہے اس سے پہلے بارہ ملہ شیطر سے جو میمبر پارلیمنٹ رہے ہوں گے انہیں جو ایم پی لیڈ فنڈ ملا ہوگا اس ایم پی لیڈ فنڈ میں سے جتنا تو انہیں خرچ کیا وہ خرچ کر دیا لیکن جو پینسہ ایم پی لیڈ فنڈ میں سے بچ گیا اس پینسے کو بھی محمد اکبر لون خرچ کر سکتے ہیں دسٹک ایتھارٹی کو وہ ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے باس ایم پی لیڈ فنڈ میں پچھلے ایم پی کا اتنا پینسہ پڑھا ہوا اس میں سے اتنا اتنا آپ یہاں یہاں خرچ کریں چھے کروڑ ناؤں لاکھ روپے کے انہیں کام دکھائے اس میں سے ایک پوائنٹ چو سٹھ کروڑ ون پوائنٹ سسٹی فور کروڑ ایکسپینڈیچر ہوا ہے اور تین پوائنٹ چھتیس کروڑ روپیا ابھی بھی ڈسٹک ایتھارٹیز کے پاس محمد اکبر لون جو بارہ ملہ شیطر سے نیشنل کانفرنس کے لوگ سبہ ایم پی ہیں پڑا ہوا ہے اس کے بعد جیم یونگ سرنگ نام گیال لیڈاک سے میمبر پارلیمنٹ ہیں پانچ کروڑ میں سے انہوں نے دو کروڑ تیتالیس لاکھ روپے کے کام جو ہیں وہ ریکمنٹ کیے ہیں لیکن ڈیپوڈی کمیشنر نے ڈسٹک ایتھارٹیز نے ایک کروڑ ستاسی لاکھ روپیا جو ہے وہ سینکشن کیا ہے اور اس میں سے کل تیس اس میں سے جو میرے پاس فگر ہے اس میں سے صرف تیس لاکھ روپے کے کام ابھی تک ہوئے ہیں اور ان کا چار کروڑ ستر لاکھ روپیا ابھی بھی انسپینٹ پڑا ہوا ہے اور اس چار کروڑ ستر لاکھ روپے میں سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چار کروڑ ستر لاکھ روپے میں سے دو کروڑ تیتالیس لاکھ روپے اور ریڈی انہوں نے ریکمنٹ کیا ہوا ہے یعنی دو کروڑ ستاون لاکھ روپیا ایسا ہے جو کام جو پینسہ ابھی میمبر پارلیمنٹ لڈاک جیم ینگ سرنگ نے ریکمنڈ ہی نہیں کیا ہے ریکمنڈ بھی نہیں کیا یعنی یہ پینسہ پڑا ہوا ہے اور یہ اس پینسے کو کسی بھی کام کے لئے ریکمنڈ کر سکتے ہیں جہاں تک ڈاکٹر جتندر سنگھ کی بات ہے پانچ کروڑ ان کے پاس ہے پانچ کروڑ میں سے انہیں تین کروڑ اکسی لاکھ روپے کے کام ریکمنڈ کی ہیں تین کروڑ اکسی لاکھ سینکشن بھی ہو چکا ہے اور تین کروڑ اکسی لاکھ سینکشن ہونے کے بعد ڈسٹرک ایتھارٹی کی ذمہ داری اب اس کے آگے کی ہے کہ وہ کام کروائیں لیکن کام ہوئے ہیں کل نبے لاکھ روپے کے اور ڈسٹرک ایتھارٹی کے پاس پڑا ہوا تھا چار کروڑ بارہ لاکھ روپے اس چار کروڑ بارہ لاکھ روپے میں سے جیسے میں نے آپ کو کہا تین کروڑ اکسی لاکھ تو خرچ ہو گیا اور اگر آپ دیکھیں گے انٹائٹلمنٹ انٹائٹلمنٹ میں سے ان کے پاس بچا تھا ایک کروڑ انیس لاکھ روپے لیکن انہوں نے دیا دھائی کروڑ دھائی کروڑ کا ساپ سور پر یہ مطلب ہے کہ جو ایمپی لائٹ فنڈ میں بازابتہ گائیڈ لائن کے اندر سرکار کی تھی کہ آپ جو آپ نے پینسہ ریکمنٹ کیا ہوا کاموں کے لئے آپ دسٹرک ایتھارٹی کو لکھ سکتے ہیں کہ جن کاموں کے لئے ہم نے آپ کو پینسہ ریکمنٹ کیا ہے وہ فیلال آپ رہنے دیجئے آپ یہ والا سارے کا سارا پینسہ جو ہے یہ پینسہ آپ استعمال کریے کوویڈ نائنٹین کا ریلیف کے لئے کوویڈ نائنٹین کے کنٹینمنٹ میجرز کے لئے اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ پانچ لاکھ کے قریب قریب ان کے پاس انٹائٹل پانچ کروڑ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے انہوں نے ان کے پاس چھے کروڑ یارہ لاکھ تھا چھے کروڑ یارہ لاکھ میں سے انہوں نے چار کروڑ چودہ لاکھ روپے کے کام بتا دیئے ہیں چار کروڑ چودہ لاکھ روپے جسٹک ایتھارٹیز نے سینکشن بھی کر دیا ہے اس میں سے تین کروڑ ٹریسٹ لاکھ روپے کا ایکسپینڈیچر بھی ہو چکا ہے دو کروڑ سنتالیس لاکھ روپے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ایم پی لیڈ فنڈ میں سے ابھی بھی انسپنٹ بقایا پڑا ہے لیکن بقایا میں سے بھی چار کروڑ چودہ لاکھ چونکہ وہ ریکمنڈ کر چکے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پاس کل چھاسی لاکھ روپیہ دوہزار انیس بیس کے ایم پی لیڈ فنڈ میں سے بچا ہوا تھا کل چھاسی لاکھ روپیہ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ فلاں کام آپ چھوڑ دیجئے اس کام کی بجائے آپ اس کو بھی کووڈ ریلیف پہ استعمال کیجئے اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کہا جو بھی پیسہ جو انٹائٹلمنٹ ایک میمبر پارلیمنٹ کی ہوتی ہے اس انٹائٹلمنٹ میں سے جتنا پیسہ ایک میمبر پارلیمنٹ ریکمنٹ کر کے ڈیپٹی کمیشن کے پاس بھیجتا ہے اس کے بعد اس ریکمنڈیشن کو ریورس کرنے کا کوئی پروسس نہیں ہے ہاں اگر میمبر پارلیمنٹ کبھی بھی چاہے ایک کام کی جگہ وہ دوسرے کسی کام کو پریورٹائز کر سکتا ہے لیکن یہ کہ آپ نے پیسہ دے دیا اور اس کے بعد آپ پیسہ واپس لے لیں ایمپی لائڈ فنڈ میں ایسی کوئی سکیم نہیں ہے اس سے پہلے بھی جو میمبر پارلیمنٹ رہے ہیں جتنا پیسہ انہوں نے خرچیا وہ خرچ دیا جو پیسہ ان کا بچا ہے وہ اب ان ان شیطروں سے جو اس سمعے میمبر پارلیمنٹ ہیں وہ اس پیسے کو خرچ کرنے کا ادھکار رکھتے ہیں اب صاف طور پر یہ کہ ایمپی لائڈ فنڈ کے اوپر راجنیتی جتنی مرضی اتنی ہو حقیقت ایمپی لائڈ فنڈ کی یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے پاس انٹائٹلمنٹ کے حساب سے کل چھاسی لاکھ روپیا پڑا ہوا تھا لیکن انہوں نے ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ ریکمنٹ کیا اسی طریقے سے اگر میں بات کروں ڈاکٹر جتندر سنگھ کی ان کے پاس اگر انٹائٹلمنٹ کی بات کریں تو انٹائٹلمنٹ میں سے کل ایک کروڑ انیس لاکھ روپیا پڑا تھا لیکن انہوں نے دھائی کروڑ کیا اسی طریقے سے اگر میں جگل کشور کی بات کروں انہوں نے چار کروڑ اکیس لاکھ روپیا خرچ کیا تھا لیکن انہیں ایک کروڑ روپیا جو ہے وہ ریکمنٹ کیا اگر میں حسنہان مسعودی کی بات کروں ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا تھا انہوں نے ریکمنٹ ہی ایک کروڑ اٹھاون لاکھ کیا تھا تین کرول باسٹھ لاکھ پڑا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے تین کرول بیس لاکھ دے دیں چالیس لاکھ دے دیں تین کرول باسٹھ لاکھ دے دیں جتنا مرضی اتنا دے دیں وہ کوڈ ریلیف میں دے سکتے ہیں اور باقی میمبر پارلیمنٹ بھی انہوں نے جتنا بھی پینسہ ریکمنٹ کیا ہے اور ان کے ریکمنٹیشن کے بعد جتنا بھی پینسہ ڈسٹک ایتھارٹیز نے ایم پی لائٹ میں سے سینکشن کیا ہوا ہے اس پینسے میں سے بھی جو تو خرچ ہو گیا وہ تو خرچ ہو گیا جو پینسہ خرچ نہیں ہوا ہے اس پینسے میں سے ابھی بھی وہ ڈسٹک ایتھارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پینسے کو کووڈ نائنٹین کے ریلیف میں استعمال کریں ڈاکٹر جتندرس نے دھائی کروڑ دیا ہے حسنین مسودی جو حسنین مسودی ریٹائیٹ انہوں نے تین کروڑ بیس لاکھ روپیہ دیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک کروڑ سوا کروڑ کے قریب قریب دیا ہے جگل کشور نے ایک کروڑ پلیج کیا ہے تو یہ اس سمیں کی ستھی ہے محمد اکبر لون کی طرف سے ابھی تک کچھ سننے کو نہیں آیا امید اور توقع یہ کہ اگلے دنوں میں ان سے بھی کچھ سننے کو آئے گا لیکن اچھی بات ہے کہ کووڈ کی اس مینجمنٹ میں میمبر پارلیمنٹ جو ہیں جو بھی ان کے پاس ایمپی لیڈ کا پینسہ ہے ریکمنٹیشن کرنے کے باوجود الگ الگ کاموں میں کاموں کے لیے ان کو ریکمنٹ کرنے کے باوجود انہیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں کووڈ ریلیف کی طرف